محضرت خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چنل کی طرف سے ڈاکٹر منیر عمد بیڈینی کا سلام آج میں انارکلی گیا تھا نئی اور پرانی انارکلی کے درمیان ایک فقیر کہہ رہا تھا آنکھ آئے تو جہان ہے آنکھ نہیں ہے تو کچھ بہی نہیں ہے آنکھوں والوں آنکھ کی قدر کرو آج میرا لیٹیر ہے آنکھ آئے تو جہان ہے طالب علم بزرگ کہ ہم کس طریقے سے اپنی نظر کو امپروو کر سکتے ہیں ہم کون سے پھل کھائیں ہماری نظر امپروو ہوگی ہمیں کون سی ورزش کرنی چاہیے جیسے ہماری نظر امپروو ہوگی پچاس سال سے اوپر والے لوگ پوچھا ہے کہ کیا چیز ہم کھائیں کہ موتیا سے ہماری جان چھوٹ جائے ہمیں آنکھ کا اپریشن نہ کرنا پڑے تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آنکھ آئے تو جہان ہے آنکھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آنکھوں کی بیماری کے لیے سب سے پانی تھنڈا پانی کے چھٹے آنکھوں میں صبح صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام آنکھوں کے پر یہ ڈالیں ارک غلاب اگر ہو تو آنکھوں میں ڈالنا بھی بہت مفید ہے اس کے بعد اب میں آنکھوں کی طرح واجاتا ہوں آنکھ کی شکل بجام سے ملتی ہے وہ بچے جن کی نظر دور کی کمزور ہے وہ بزرگ جن کی نزدیک کی نظر کمزور ہے آنکھ کی شکل آنکھ آنکھ کی شکل بیدام سے ملتی ہے اگر آپ رات کو چھے بیدام بھیگو کے رکھیں گے صبح ان بیداموں کو چبا کے کھائیں گے بیدام ایک سپر ٹانے کھائے آنکھ کی ہر کمزوری وہ دور کرتا ہے اس کے بعد دودھ جو ہے یہ زیادہ پیا جائے تو دودھ پینے سے بھی نظر دودھ کیونکہ مکمل فوڈ ہے دودھ سے بھی نظر ٹھیک ہوتی ہے آپ سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی کون سی وردش کرنی چاہیے آنکھوں کی وردش جو ہے سے پہلے میں چند چیزیں بتاتا ہوں ناریل جو ہے اس کو پیس لیں تھوڑی سی مصری ملا کے ناریل کا ایک چمچہ رات کو دودھ سے کھائے جائے اس سے نظر امپروو ہو جاتی ہے ہر کھانے کے بعد آدھا چمچہ سونف کا استعمال کیا جائے سونف جو ہے یہ بھی نظر کو تیز کرتا ہے اس کے بعد گاجر کا ایک گلاس روز پینے والے کی نہ نزدی کی نظر کمزور ہوتی ہے نہ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے گاجر کا آپ استعمال کریں گے جو پھل ہے آم سیب آملہ یہ تین پھل آم سیب اور آملہ یہ تینوں پھل جو ہے نظر کو امپروو کرتے ہیں گنے کا رسمی نظر کو تیز کرتا ہے اب رہ گئی بات کے نظر کی سٹوڈر پوچھتے ہیں کہ کون سی ہم وردش کریں یہ وردش کریں یہ اس طریقے سے وردش کریں گے دس طفعہ روز اس طرح کریں گے تو یہ آنکھ کے پتھے مضبوط ہو جائیں گے اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اس کے بعد سٹوڈر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام ایسا کرنا چاہئے آنکھ کے کو کسے دھونا چاہئے یہ ڈاکٹر ویلمیل شہبے ڈاکٹر مسہود والو نے آنکھ کا کہہ آئی برائیڈ ڈراپس یہ آنکھ دھونے کے قطرے ہیں اس سے شام کے وقت جاتے ہیں آدمی آج کل ڈسٹ ہے سموک ہے ہر چیز سے شام کو یہ قطرے ڈالے جائیں گے آپ کی آنکھ ٹھیک رہے گی اس کے بعد بچے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نظر تیز کرنے کے لئے کون سے قطرے استعمال کرنا چاہئے یہ ہے وی ان پلس وی ان پلس جو ہے یہ آپ کی نزدیک کی نظر کو اور دور کی نظر کو یہ آنکھوں کے قطرے یہ آپ کو ٹھیک کریں گے آپ کی نظر کا دھیان کریں گے نظر کو استعمال کریں گے اب لوگ پچاس سال سے اوپر والے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں سرم موتیاں بند سے کیسے بچنا چاہئے موتیاں جو ہے یہ خطرناک بیماری ہے بہت سارے لوگ جو تھے غفلت کرتے ہیں موتیاں پک جاتا ہے ڈاکٹوں کو نہیں چیک کراتے جس کے بعد سفید موتیاں سے کالا موتیاں ہو جاتا ہے ہمارے ایک یونیورسٹی کے دوست جو تھے پڑھائی میں اور ریسرچ میں مصروف رہتے تھے پہلے ان کی آنکھوں کو سفید موتیاں ہوا توجہ کرنے سے کالا موتیاں ہو گیا جس سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی میری تمام لوگوں سے ہے کہ اپنی نظر چیک کرے کریں یہ بہت اچھی دوائی ہے موتیاں بند سے یہ بچ جاتی ہے ایک خارجی استعمال کے لیے ہے سینیر ایڈیا مارٹیما یہ جرمنی کے ڈاکٹر گلمر شعبے کے لہنگ کمپنی فرانس والوں نے بنائی ہوئی ہے ڈاکٹر مسود ان سنز والوں نے بنائی ہوئی ہے جو گازے میں ان کے بارے بتا رہا ہوں آپ اس کے علاوہ پاؤں کے تلموں کی مالش کی جائے سرک کے اوپر آپ تیز ڈالا کریں اس سے بھی آپ کی نظر تیز ہو جائے گی نظر تیز کرنے کے لیے جو میں نے ورزش آنکھو گیا لی بتا ہی ہے بیدام رات کو بھگویں کھائیں ہار کھانے کے بعد سونف کا آدھا چمچہ آپ استعمال کریں گے اللہ کے حکم سے آپ کی نظر جو ہے وہ تیز رہ جائے گی اس کے علاوہ آنکھوں کو رات کو آرک غلاب ڈالیں بہت ساری کپنیوں ہیں آرک غلاب آنکھوں میں ڈالنا والا بنایا ہوا ہے اس سے آنکھ کی آپ کی کی حفاظت رہ جائے گی اس کے بعد جو ہے آملہ آملے کا جوس اگر مل جائے گاجر اور آملے کا جوس پی سکتے ہیں گاجر کا جوس بھی آپ کی آنکھ کو نظر کو امپروو کرے گا اس کے علاوہ آنکھ کے لیے نظر کی دوئی جو ہے وی این پلس استرال کرے گے جو بیدام ہے یہ سپر فوڈ ہے بیدام کے اندر کلشن بھی موجود ہے فاس فورس بھی موجود ہے فلو رائد بھی موجود ہے آنکھ کے شیشے کو ادسے کو یہ تقویت دیتا ہے اور موت یا بند دوئی روز آپ استعمال کرے گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے آج کل میں برے برے اچھے لیکچر دے رہا ہوں تیب نبی پہ میرے لیکچر ہے گوشت پہ میں نے لیکچر دیا ہے گوشت جو ہے کھانوں کا سردار ہے اور چیزوں پہ لیکچر دے رہا ہوں میری آپ سے اپیل ہے جو میرے چینل میں نئے آئے ہیں وہ کمٹس کریں آگے سے آگے لوگوں کو بتائیں ہر بلوے کے بارے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آنکھ ہے تو جہان ہے آنکھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آنکھوں والو آنکھوں کی قدر کرو اللہ آپ کو خوش رکھے پاکستان جندہ بات